اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر صحیف اللہ ڈاکٹر آف میڈیسن اینڈ ہومیوپیتک فیزیشن فرسٹ منت پراغڈنسی کا جو ہوتا ہے اس میں ایگ فرٹلائز ہو کر فیلو پیون سے یوٹریس میں پہنچتے ہیں تو ہاں جا کر یہ مختلف قسم کے سیلز میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان میں سے کچھ سیل ایمبریو اور کچھ سیل پلیسنٹا جو کہ ایمبریو کی نشو نما میں مدد دیتے ہیں ان میں ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں اور فیٹس اور پلیسنٹا کے درمیان ایملائیکل کارڈ جو ہوتا ہے وہ ان کو خوراک مہائیہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ویسٹ مواد ہوتا ہے فیٹس کا اس کو بھی خارج کرتے ہیں اور فسٹ منت میں ہی ایمبریو کے جو اندرونی آرگن ہوتے ہیں اور جو اس کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بننگلے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں پراغننسی کے دوسرے منت میں پراغننٹ اپنے آپ کو بہت خوش محسوس کرتی ہے لیکن بعض دفعہ وہ اپنے بچے کے بارے میں سوچتے ہوئے پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ پراغننسی پیریڈ جو ہے وہ ٹھیک طرح سے گزرے گا کے نہیں اس کے علاوہ اس کو کچھ پراغنز ہی ہوتے ہیں جو کہ سیکنڈ منت میں بھی وہ جاری رہتے ہیں خاص طور پر جو مارننگ سکنیس ہوتی ہے جس طرح کے صبح کے وقت متلی اور کہہ کہ ہونا اور اپنی جو پسندیدہ خوراک ہوتی ہے اسے ایورڈ کرنا اس کو نہ کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ جو میدے کی نالی ہوتی ہے خوراک کی نالی اور میدے کے اندر جو جلن ہوتی ہے برننگ ہوتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تضابیت بہت زیادہ بنتی ہے اور کنسٹیپیشن کا ہونا پراغننسی میں جو کنسٹیپیشن ہوتی ہے کبض ہوتی ہے وہ عمومی طور پر پروڈیسٹرون ہارمون کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ پراغننڈ کو فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ تھکاوٹ دوسرے مہینے میں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دوسرے مہینے میں فیٹس کے جو نوز ہوتے ہیں ماؤتھ، ایئرز اور جو آئی لیڈز ہوتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اندرونی آرگرم جن میں لنگز فیپڑے وہ گلے سے آنے والی جو بریتھنگ ٹیوبز ہوتی ہیں ان سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہرٹ، دل خود سے گروہ کر رہا ہوتا ہے خود گروہت میں ہوتا ہے لیکن اس کے دوران اس کی جو ہرٹ بیٹ ہوتی ہے وہ 105 تک اس 2 منت میں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بچے کی جو حفاظت کرنے والی تھیلی ہوتی ہے وہ بھی بننا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو فلویڈز ہوتے ہیں وہ بھی بننا شروع ہو جاتا ہے جو کہ وضع حمل تک یہ تھیلی جو ہوتی ہے وہ بچے کی حفاظت کرتی ہے اور دوسرے مات میں جو بچہ ہوتے ہیں فیٹس ہوتے ہیں اس کی لمبائی جو ہوتی ہے وہ منتقیباً ہافین انچ ہوتی ہے اور اس کے دوران خاص طور پر جو وومیٹنگ اور کیا کے لیے ہومیپیتھک کی میڈیسن اپیکاک اور سمفوری کارپس انتہائی افیکٹیو ہوتی ہیں اگر یہ استعمال کی جائیں تو حاملہ کسی بھی قسم کی جو وومیٹنگ اور ناؤسیہ سے مکمل طور پر محفوظ رہتی ہے اس کے علاوہ سم فی میرز کو سیکنڈ منت کے اندر ابارشن کا بھی اس سے گزر چکی ہوتی ہیں یا خطرہ ہوتا ہے یا کسی کو ہو سکتا ہے تو وہ سبائنہ تھرڈی پیٹنسی میں ہومیپیتھک کی یہ میڈیسن اس کو استعمال کریں تو وہ مکمل طور پر جو ہے اس سے محفوظ رہیں گی اور ان کا بارشن جو ہے وہ بلکل نہیں ہوگا اس کے علاوہ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ہیپی لائیو ڈاکٹر صاحب کا وزیٹ کریں لائک کریں کومنٹس کریں اور شیئر کریں موسیقی